بلکل منوش کاکج دیکھیں یہ سوال تو ہے لوگوں کے من میں بھی یہ سوال ہے اور سبھی کے من میں سوال ہے جو راجنیتیو قریب سے دیکھتے ہیں کیا یہاں پر دوہری لڑائی ہے سماجبادی پارٹی کے سامنے کی ہمیں بھاجپا سے بھی لڑنا ہے اور پاریواری جو سمیکرن اس وقت بنے ہوئے ہیں اس میں اگر چاچا کچھ ناراض ہوتے ہیں کچھ کنڈیڈیٹ لا دیتے ہیں تو وہ ایک الگ سمجھ سے کھڑی ہو سکتی ہے کیونکہ جسونت نگر بھی ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے اور یہ بھی جانکاری ملتی ہے کہ جو پچھلی بار نیتا جی لگ بک چورانوے ہزار ووٹوں سے جیتے تھے تو اس میں جسونت نگر سیٹ کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے جسونت نگر شدر سے دیکھیں جو آپ کے سوال ہیں وہ میں پوری لوگ سباہ میں سبھی بیدھان سباہوں میں صرف ایک سوال ہے صرف ایک وہاں بھاونہ ہے کہ نیتا جی کا اترادکار نیتا جی کا اترادکار نیتا جی کی بہو ماننیا ڈیمپل یادو جی کو سپورد کرنا ہے اور وہاں کے لوگوں میں کوئی پارٹی پاکش جہات مجھب نہیں ہے ایک بھاونہ ہے اپنے نیتا کے پرتی اور اس کے پرتی وہی ووٹ کا دین ہے سچی سردان جلی کا تو آپ کے مادیم سے آسواش تر ہیں جو مینپوری کا کشان ہے ابھی آلو کے بھوائی میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہاں کے کشانوں کو ڈی اے پی ملی نہ نائٹ روجن ملا کیا حالات ہیں اور اس کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ماننیا ڈیمپل یادو جی ایک بڑے مارجن سے اور جہاں تک یہ سوال لوگ کھڑے کرتے ہیں اپنے اندر اور اپنے گریبان میں تھوڑا جھاں کے نہ میں پوچھ رہا ہوں کہ ہمانچال پردیس میں چنان چل رہا انوراک تھاکور کس کے بیتے ہیں ان کے پتا جی بی ایس پی میں تھے سماجوادی پارٹی میں تھے کی تھے نیتا کی نہیں تھے پرہم کمار دھوم تو سب سے زیادہ پریوار واد کا اگر تو وہ سک کوئی پارٹی ہے تو وہ بھرتی جنتہ پارٹی ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا آپ کو آسوست کر رہے ہیں کہ سماجوادی پارٹی ایک بڑے بہمت کے ساتھ جیتے گی اور سارے میں بتا رہا ہوں چاچا ہوں سبھی لوگ چونکہ وہ پریوار کا سوال ہے اور پریوار کا کون بیقتی نہیں چاہے گا یہ گھر کی بہو جو ایک پڑھی لکھی مہیلہ ہو جو کم سے کم سماجوادی سوچ رکھتی ہو جو سماویسی سوچ رکھتی ہو جو آدھونک ہر طرح کے تقنیکی کو جانتی ہو وہ صدن میں ان کا ایک اچھا ریکارڈ رہا ہے اور وہاں کے ماتاؤں بہنوں میں گجبتہ اتصا ہے اور مانیہ دنپل یادو جی ایک بڑے مارجن سے جیت کے جائے ہیں سنجھے چودری سن لیا آپ نے پریوار کی بات ہے تو دیکھیں شیوپال یادو اس بیچ پچھلے دور میں کیا ہو لیکن ابھی وہ لگاتار کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ پریوار ایک ہو ڈھمپل جی پہلے بھی سانسد رہی ہیں سہانبوتی ہوتی ہے اس کا فائدہ آپ کو گولا گوکڑنات میں ملا تھا یہ سارے فیکٹرز ہیں اور جو بات کسانوں کی بات مانوش کاکہ جی نے کہی وہ بھی فیکٹر ہے کہ اگر ان کو ڈی اے پی اور نائٹروزن وقت پر نہیں مل پایا تو وہ بھی تو یاد رکھیں گے دیکھیں آپ کی ساری باتوں کا مرم یہ ہے کہ پریوار کی دعائی ہے لیکن پریوارواد سے پرہیج ہے بات کر رہے ہیں پریوار کی پریوار کی عزت کا سوال ہے شدہانجلی دینی ہے تو پریوارواد تو یہی ہو گیا دوسرا وکاس کون کر سکتا ہے ایک سانسد جیت کر کیا وکاس کر سکتا ہے وکاس کے لیے تو سرکار کے درواجے پر جانا پڑے گا اور سرکار کس کی ہے سرکار تو بھارتی جانتہ پارٹی کی ہے تو اگر وکاس کی اکشہ رکھنی ہے وکاس چاہنا ہے وہ لوگ کو لگتا ہے کہ مینپوری میں وکاس ہو مینپوری میں چیزیں آگے پڑھیں تو نشید روح سے بھارتی جانتہ پارٹی کی تو نشید روح سے بھارتی جانتہ پارٹی بھارتی جانتہ پارٹی ہی وکاس دے سکتی ہے بھارتی جانتہ پارٹی ہی وکاس دے سکتی ہے کہ اپ چناؤں میں چاہے یہ پریواروات کو مددہ بنائے اور چاہے بکاس کو مددہ بنائے دونوں ہی مددے پر بھارتی جنتہ پارٹی پر بھاری پڑھنے گی اور میں نشت روپ سے اس بات کو کہتا ہوں کہ ڈمپل جی کو چناؤں میں اتارنے کے بعد یہ بلکل تیہ ہو گیا ہے کہ سماج وادی پارٹی کی اسمیتہ داؤ پر ہے اکھلیش جی کی عزت داؤ پر ہے وہ پریوار کو بچا پاتے ہیں پارٹی کو بچا پاتے ہیں یا ویراست کی سیاست پر اپنے آپ کو کھرا اتار پاتے ہیں یہی داؤ پر ہے لیکن سنجل جی جو سوال محمود جی نے پوچھا اگر ستہ میں بی جے پی ہے اور دوسرا ویکتی ہے تو اس کو سرکار کے دروازے پر جانا پڑے گا تو کیا اگر دوسرے دل کا سانسط بنے گا تو ویکاس کمزور ہو جائے گا کیا نہیں آپ بتائیے اگر بھاجبہ کا وہاں سانسط ہوگا تو وہاں کی بات سرکار تک پہلے پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی ملائم سنگھ یادو جی بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس اس بات کو لے کر جائیں گے کہ نہیں جائیں گے جس بھارتی کے کئی دسکوں تک اس دیش کی صدن میں کیول دو سانسط رہے ہیں اڈوانی جی اور باک پہی جی یہ کیا ان کا تانہ ساہی بھی ہو اب کیا یہ لوگ کنٹر نہیں ہے یہ صرف کیا راج ساہی چل رہی ہے دسکوں تک نہیں میرے بھائی تھوڑا گیان ٹھیک کر لو دسکوں تک نہیں ارے اتحاس پڑھ کے آیا کرو بھائی کاکا جی اتحاس پڑھ کے آیا کرو دسکوں کی بات کر رہے بھائی کم سے کم اتحاس کو بہتر پڑھا کرو اور اتحاس کو یاد بھی رکھا کرو یہ بتاتا ہے کہ میں پھولی میں سماج باتی پارٹی کا جیت کا انکر لگاتار کم ہو رہا ہے پچھلی بار بسپا ان کے ساتھ لڑی تھی اب بسپا سے ہٹ کر اگر سماج بادی پارٹی اکیلی لڑے گی اور بسپا ان کے ساتھ نہیں ہے تو نشیط روپ سے بھارتی جنتا پارٹی اس اپچناو میں مینپوری میں بھی جیت حاصل کرے گی ٹھیک ہے آپ دونوں ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں انبوئی بنے ہیں کچھ اور سمیقران انہوں کو بھی سمجھیں گے اور باتچیت کریں گے مینپوری اپچناو کو لے کر یہاں پر بکتک چھوٹے سے بریک کا ہے لیکن سوال یہی ہے کہ مینپوری میں آخر کیا ہوگا کیا اس تحتیاں بنیں گے اور کون کون سے سمیقران ہیں جن سے تیہ ہوگا کہ مینپوری میں آخر کون جیتنے جارہے ہیں اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی